مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوم شانتی آج ساتھ مارچ دوہزار چوبیس کے ساکار مدھور مہاں کے ہیں بابا نے کہا میٹھے بچے باب کا کرتاوی ہے کانٹوں کے جنگل کو خلاص کر پھولوں کا بگیچہ بنانا اس سے ہی نمبر ون فیملی پلاننگ ہو جاتی ہے بابا نے آج پرشن پوچھا ہے کہ فیملی پلاننگ کا فرس کلاس شاستر کون سا ہے اور کیسے اور اتر میں بابا نے سمجھایا گیتا ہے فیملی پلاننگ کا فرس کلاس شاستر کیونکہ گیتا دوارا ہی باپ نے انیک ادھرم وناش کر ایک دھرم ستھاپن کیا گیتا میں ہی بھگوان کے مہاواقع ہیں کام مہا شتر ہے جب کام شتر پر جیت پا لیتے ہو تو فیملی پلاننگ سوتہ ہو جاتی ہے یہ ایک باپ کا ہی کام ہے کسی منوشے کا نہیں اوم شانتی شب بھگوان واج باپ بیٹھ روحانی بچوں کو سمجھاتے ہیں اس دنیا کو تو آسودی دنیا ضرور کہیں گے نئی دنیا کو دیوی دنیا کہیں گے دیوی دنیا میں منوشے بہت تھوڑے رہتے ہیں اب یہ راز بھی کسی کو سمجھانا چاہیے جو فیملی پلاننگ کے منسٹر ہوتے ہیں انہوں کو سمجھانا چاہیے بھولو فیملی پلاننگ کی ڈیوٹی تو گیتا کے قطع نانسار ایک باپ کی ہی ہے گیتا کو تو سب مانتے ہی ہیں گیتا ہے ہی فیملی پلاننگ کا شاستر گیتا سے ہی باپ نئی دنیا کی ستھاپنا کرتے ہیں یہ تو آٹومیٹیکلی ڈراما میں ان کا پارٹ نوندھا ہوا ہے باپ ہی آکر کے آدھی سناتن دیوی دیبتا دھرم کی ستھاپنا کرتے ہیں اتھوہ پیور نشنیلٹی کی ستھاپنا کرتے ہیں اپنے کو دیوی دیبتا دھرم کا ہی کہیں گے گیتا میں بھگوان صاف بتلاتے ہیں کہ میں آتا ہی ہوں ایک دھرم کی ستھاپنا کرنے باقی انیک سب دھرموں کا وناش کرنے تو اس سے فیملی پلاننگ نمبر ون ہو جائے گی ساری سرشتی پر جے جے کار ہو جائے گی اور ایک آدھی سناتن دھرم کی ستھاپنا ہو جائے گی اب تو بہت منوشیہ ہونے کے کارن بہت کچڑا ہو پڑا ہے وہاں کے جانور پنچھی آدھی سب فرس کلاس ہوں گے جو دیکھنے سے ہی دل خوش ہو جائے ڈرنے کی بات نہیں باپ بیٹ سمجھاتے ہیں کہ تم نے مجھے بھولایا ہی اس لیے ہے کہ آ کر فیملی پلاننگ کرو ارثات پتیت فیملیز کو واپس لے جاؤ پاون فیملی کی ستھاپنا کرو تم سب کہتے تھے بابا آ کر پتیت دنیا خلاص کر نئی پاون دنیا بناو یہ باپ کی ہی پلاننگ ہے دیکھنے سے ہی دل خوش ہو جائے لکشمی نارائن کو دیکھنے سے تمہاری دل خوش ہوتی ہے نا وہاں تو یہ تھا راجہ رانی تتھا پراجہ سب فرس کلاس ہوتے ہیں تو یہ فیملی پلاننگ کی یکتی ڈراما میں نوندھی ہوئی ہے تم بچوں کو سمجھانا ہے پارلوکی کباب تو ستیوگی پلاننگ فرس کلاس کرتے ہیں کارٹو کے جنگل کو ہی کھلاس کر دیتے ہیں اس سارے بھمبھور کو آگ لگ جاتی ہے یہ دندہ تو باپ کا ہی ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو کتنی بھی محنت کرو سکسیسفل کوئی ہو نہ سکے باپ کہتے ہیں جس کام وکار کو تم اپنا مطر سمجھتے ہو وہ تمہارا بڑا بھاری دشمن ہے بہت ہیں جو ان کے مطر بن جاتے ہیں باپ آرڈیننس نکالتے ہیں کہ تم اس پر وجہ پہنو تم سمجھاؤ باپ کہتے ہیں کام مہا شطر ہے بچاروں کو پتا ہی نہیں کہ فیملی پلاننگ کیسے ہو رہا ہے یہ تو کلپ کلپ باپ کرتے ہیں جراما انصار کیسے کرتے ہیں فیملی پلاننگ جراما انصار بابا کہتے ہیں کلپ کلپ میں کرتا ہی ہوں پھر یہ ہونا ہی ہے ستیوگ میں بہت تھوڑے منوشے ہوتے ہیں اس میں فکر کی کوئی بات نہیں باپ پریکٹیکل میں یہ کام کر رہے ہیں بولو کتنا ماتھا مارتے ہیں ایجوکیشن منیسٹر کو بھی سمجھاؤ ابھی کے کریکٹرز کتنے خراب ہیں دیوتاؤں کے کریکٹرز کتنے اچھے تھے تم بے پرواہ ہو کر وانی چلاو بولو یہ کوئی تو منیسٹر کا کام نہیں یہ تو اونچ تے اونچ باپ کا کام ہے ان دیوتاؤں کے راجے میں ایک دھرم ایک راجے ایک بھاشا تھی کتنے تھوڑے منوشے تھے پرانتے ایسی یکتی سے بولنا بہت تھوڑوں کو آتا ہے وہاں روحاب نہیں رہتا ہے انہوں کو یہ لکشمی نرائن کا چطر دکھانا چاہیے یہاں فیملی پلاننگ باپ نے ہی کی تھی اب پھر کر رہے ہیں ان کے راجے کی ستھاپنا ہو رہی ہے بابا نے کہا ہے یہاں لکشمی نرائن کا چطر ہمیشہ فرنٹ میں رکھو اور بطیاں آدھی خوب لگاؤ پرباد فیدی میں یہ ٹرانس لائٹ کا چطر ہو جو ایک دم کلیر کوئی بھی دیکھ سکے بولو ہم یہاں فیملی پلاننگ کر رہے ہیں یہ تھا راجہ رالی تتھا پرجا ڈی ٹی ڈینائس جی کی ستھاپنا ہو رہی ہے باقی سب بیناش ہو جائیں گے تم کہتے بھی ہو کہ ہے پتیت پاون آؤ ہم کو پاون بناؤ سو تو باپ ہی بنا سکتے ہیں ایک دیوی دیتا دھرم ہی پاون ہوتا ہے باقی سب ختم ہو جاتے ہیں بولو شیب بابا کے ہاتھ میں ہی یہ پلاننگ ہے ستیو میں یہ پلاننگ ہو جاتی ہے وہاں ہے ہی دیوتا ونش شودر ہوتے ہی نہیں یہ تو بڑی فرس کلاس پلاننگ ہے باقی سب دھرم کھلاس ہو جائیں گے اس باپ کی پلاننگ کو آ کر سمجھو تمہاری یہ بات سن کر تم پر بہت قربان جائیں گے یہ مینسٹر آدی نیر وکار پلاننگ بنا کیسے سکیں گے باپ جو اونچ تے اونچ بھگوان ہے وہ آتے ہی ہیں یہ پلاننگ کرنے باقی سب انیک دھرموں کو کھلاس کر دیتے ہیں یہ بات ہے ہی بیحد کے باپ کے ہاتھ میں پرانی چیز کو نیا بنا دیتے ہیں اور باپ نئی دنیا کی ستھاپنا کر پرانی کا وناش کر دیتے ہیں یہ ہر ڈراما میں نوند ہے سمجھانا چاہیے بہنوں اور بھائیوں اس سرشتی چکر کے آدھی مدھے انت کو تم نہیں جانتے ہو باپ بتلاتے ہیں ستیوگ آدھی میں نہ اتنے منوشے ہوتے ہیں نہ فیملی پلاننگ آدھی کی ہی بات کرتے ہیں پہلے تم سرشتی کے آدھی مدھے انت کو آکر سمجھو سدگتی داتا باپ ہی ہے سدگتی ارثات ستیوگی منوشے پہلے پہلے یہ دیوی دیبتا بہت تھوڑے تھے فرس کلاس دھرم تھا بابا پھولوں کی فرس کلاس پلاننگ بناتے ہیں کام تو مہا شترو ہے آج کل تو ان کے پچھاڑی پران بھی دے دیتے ہیں کوئی کی کسی کے ساتھ دل ہوتی ہے ماں باپ شادی نہیں کراتے ہیں تو بس گھر میں ہنگامہ ہی مچا دیتے ہیں یہ ہے ہی گندی دنیا سب ایک دو کو کانٹا لگاتے رہتے ہیں ستیوگ میں تو پھولوں کی ورشہ ہوتی ہے تو ایسے ایسے وچار سا کر منتھن کرو بابا اشارہ دیتے ہیں تم ان کو ریفائن کرو چتر بھی بھن بھن پرکار کے بناتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کسی کو سمجھانا بھی بہت سہج ہے سب کا دھیان باپ کی طرف کھچوانا ہے باپ کا ہی یہ کام ہے اب باپ اوپر میں بیٹھا ہوا یہ کام کرے گا نہیں کہتے بھی ہیں جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے آسودی راجے ہوتا ہے تب تب آ کر ان سب کو کھلاس کر دیوی راجے کی ستھاپنا کرتا ہوں منوشی تو اجیان کی نیند میں سوئے پڑے ہیں یہ سب بھی ناش ہو جائے گا جو نیردیکاری بنتے ہیں ان کی ہی فیملی آ کر راجے کرتی ہے گاین بھی ہے کہ برمہ دوارا ستھاپنا تو کس کی کس کی ساپنا کی برمہ نے اس فیملی کی یہ پلاننگ ہو رہی ہے برمہ کمار کماریاں پویتر بنتے ہیں تو انہوں کے لئے ضرور پویتر نئی دنیا چاہیے یہ پوروشوتم سنگمیوگ بہت چھوٹا ہے اتنے تھوڑے سمیں میں کتنی اچھی پلاننگ کر دیتے ہیں باپ سب کا حساب کتاب چکتو کرائے اپنے گھر لے جاتے ہیں اتنا سارا کچڑا وہاں نہیں لے جائیں گے چھی چھی آتمائے جا نہ سکے اس لئے باپ آ کر گلگل بنا کر لے جاتے ہیں ایسے ایسی باتوں پر وچار ساگر منتھن کرو تم ریلائز کرتے ہو باپ کہتے ہیں میں ایک دھرم کی ستھاپنا کرانے تم کو ریہرسل کر آ رہا ہوں یہ فیملی پلاننگ کس نے کی باپ کہتے ہیں میں کل پو پہلے مثل اپنا کارے کر رہا ہوں پکارتے ہی ہیں پتی تے فیملی سے بدل کر پاون فیملی ستھاپن کرو اس سمیں سب ہیں پتیت شادیوں پر لاکھوں خرچہ کرتے ہیں کتنا شاد مانا کرتے ہیں اور ہی پاون سے بدل پتیت بن جاتے ہیں تم بچوں کو اب یہی اشوری دھندہ کرنا چاہیے سب کو سمجھانا چاہیے سب آسولی نیند میں سوئے پڑے ہیں ان کو جگانا چاہیے گورا بن کر اور کو بھی بنائیں تو باپ کا پیار بھی جائیں سرویس ہی نہیں کریں گے تو ملے گا کیا کوئی بادشاہ بنتے ہیں تو ضرور کوئی اچھے کرم کیے ہیں یہ تو کوئی بھی سمجھ سکتے ہیں یہ راجہ رانی ہے ہم داس داسیاں ہیں تو ضرور آگے جنم میں کرم ایسے کیے ہیں برے کرم کرنے سے برا جنم ملتا ہے کرموں کی گتی تو چلتی رہتی ہے اب باپ تم کو اچھے کرم کرنا سکھلاتے ہیں وہاں بھی ایسے ضرور سمجھیں گے کہ اگلے جنم کے کرموں کے انسار ایسے بنے ہیں باقی کیا کرم کیے ہیں وہ نہیں جانیں گے کرم گائے جاتے ہیں جتنا جو اچھا کرم کرتے ہیں وہاں اونچ پت پاتے ہیں اونچ کرموں سے ہی اونچ بنتے ہیں اچھے کرم نہیں کرتے ہیں تو جھاڑو لگاتے ہیں بھریڑ ہوتے ہیں کرموں کا فل تو کہیں گے نا کرموں کی تھیوری چلتی ہے شریمت سے اچھے کرم ہوتے ہیں کہاں بادشاہ کہاں داس داسیاں باپ کہتے ہیں اب فالو فادر میری شریمت پر چلیں گے تو اونچ پت پائیں گے باپ ساکشتکار بھی کراتے ہیں یہاں ممہ بابا بچے اتنے اونچ بنتے ہیں یہاں بھی کرم ہے نا بہت بچیاں کرموں کو سمجھتی نہیں ہے پچھاڑی میں ساکشتکار سب کو ہوگا اچھی طرح پڑھیں گے لکھیں گے تو نواب بنیں گے رولیں گے پلیں گے تو ہوں گے خراب یہاں تو اس پڑھائی میں بھی ہوتا ہے بھگوان واج اس سمیں ساری دنیا کام چیتا پر جل ملی ہے کہتے ہیں خطری کو دیکھنے سے اوستہ کہتے ہیں ستری کو دیکھنے سے اوستہ بگڑتی ہے تو بابا کہتے ہیں وہاں تو ایسے اوستہ نہیں بگڑے گی باپ کہتے ہیں نام روپ دیکھو ہی نہیں تم بھائی بھائی کو دیکھو بڑی منزل ہے وشو کا مالک بننا ہے کبھی کسی کی بودھی میں نہیں ہوگا کہ یہ لکشمی نارائن وشو کے مالک کیسے بنے باپ کہتے ہیں میں تم کو سورگ کا مالک بناتا ہوں یہ لکشمی نارائن سربگون سمپن تھے آج کل جن کا تم نیا بلڈ سمجھتے ہو وہ کیا کرتے رہتے ہیں کیا گاردی جی یہ سکھا کر گئے تھے رام راجے بنانے کی بھی یکتی چاہیے یہ تو باپ کا ہی کام ہے باپ تو ایور پاون ہے تم پھر اکیس جنم پاون رہے پھر تریسٹھ جنم پتت بن جاتے ہو سمجھانے میں اتنا مست بننا چاہیے باپ بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ بچے پاون بنو اچھا میٹھے میٹھے سکیلتے بچوں پرتی مات پیتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی کو دلواجان سکھوا پریم سے نمستے اوم شانتی تیارے بابا میٹھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ دھارنا کے لیے مکھے سار ہے پہلا پوائنٹ ہے اپنی اوستہ صدا ایک رس اڈول بنانے کے لیے کسی کے بھی نام روح کو نہیں دیکھنا ہے بھائی بھائی کو دیکھو درشتی کو پاون بناؤ سمجھانے میں روحا دھارن کرو اور سیکنڈ پوائنٹ ہے باب کا پیار پانے کے لیے باب سمان دھندہ کرنا ہے جو آسو جی نیند میں سوئے ہوئے ہیں انہیں جگانہ ہے گورا بن کر دوشوں کو بنانا ہے بابا نے آج پر دان دیا اپنے سرل سو بھاو اور شب بھاو دوارا بھولانات باب کے پیار کا انوپھا کرنے والے اکرشن مورت بھاو اپنے سرل سو بھاو اور شب بھاو دوارا بھولانات باب کے پیار کا انوپھا کرنے والے اکرشن مورت بھاو بھولانات باب کو سب سے پریے بھولے بچے ہیں بھولے ارثات جو صدا سرل سو بھاو شب بھاو اور سوچتہ سمپن بن من اور کرم دونوں میں سچائی اور صفائی والے ہیں ایسے بچے اکرشن مورت بن باب کو بھی اپنے بھولانات باب ایسے سرل سو ابھاو والے بچوں کے گھنوں کی مالا سمرن کرتے ہیں بھگوان کو بھولا پن پیارا ہے آپ بچوں نے اپنے بھولے پن سے بھگوان کو موغ لیا انہیں اپنا بنا لیا سلوگن اپنے چہرے اور چلن سے گھن وشکتیوں کی گفت بانٹنا ہی شب بھاونا شب کامنا ہے اوم شانتی